دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے میں نے ایک ویکنسی نکالی کیونکہ ہم ہم نے ڈیڈ سال پہلے ایک ڈیویزنل ہیڈ رنگ کا آفیسر بنایا اپنی کمپنی ڈیویزنل ہیڈ ہیڈ ہمارے ہیں سینئر منیجمنٹ کا پارٹ ہے جو کیول سیفٹی دیکھئے ہیں بیلڈنگز کی سولہ پوائنٹس اس میں لکھے ہوئے ہیں جس میں ایک لکھا ہوئے کہ میں نے چیک کر لیا ہے کہ سارے دروازے کھولے ہیں فائر ایگزٹ ساف ہے اس پر کوئی بادہ نہیں ہے چھت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کوئی امرجنسی انہوں پر بچے باہر نکل سکتے ہیں سب سولہ پوائنٹس ہیں اس میں یہ سولہ کے سولہ پوائنٹس پہ ہماری ہر بیلڈنگ کے بیلڈنگ انچارج کو روز یہ میں مہینے کے بات نہیں کر رہا ہوں روز کے بات کر رہا ہوں ایک اپ ڈیٹ ڈالنا ہوتا ہے کہ میں نے سارے سولہ پوائنٹس شیک کر لیا ہیں کسی بستی میں کسی بچے یا سٹاف کے زندگے سمجھوتا نہ ہو ہوں ہماری نیت ایسی ہی ہے ایک گلتی ہوئی سمجھنے میں میں پورے دیش سے پورے سمات سے معافی مانتا ہوں کہ ہاں گلتی ہوئی آگے وہ گلتی نہیں ہوگا موسیقی مکھر جنگر میں جو کوچنگ سینٹر ہے اس کو ایم سیڈی نے اس کا بیسمنٹ سیل کر دیا تھا بچے آپ کے جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ دونوں کوچنگ سینٹر مکھر جنگر میں ہو چیز کرول باغ میں ہو وہاں پہ پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ بچے کل رات کو آپ کے گھر کے سامنے پہ پہنچ گئے ہیں بچوں میں بہت آکروش ہے وہ جسٹس چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی لگا ہے کہ درشتی آئی ہے اس سے کوئی چوک ہوئی ہے بیلڈنگ سیفٹی نارمز کے معاملے میں جتنی شدت سے ہم کوشش کرتے ہیں مجھے بھروسہ ہے کہ ویسے شدت کہیں آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ چاہیں گے میں بھی آپ کو اپنے وٹس اپ میں ایک چیز دکھا ہوں گا ہمارے پاس ایک آپ مجھے نہیں پتا باقی انسیلٹس کیا کرتے ہیں میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے میں نے ایک ویک انسی نکالی کیونکہ ہم ہم نے ڈیڑھ سال پہلے ایک ڈیویزنل ہیڈ رنگ کا آفیسر بنایا اپنی کمپنی ڈیویزنل ہیڈ رنگ کا سینئر منیجمنٹ کا پارٹ ہے جو کیول سیفٹی دیکھے گا بیلڈنگز کی اس کا ایک ہی کام تھا بیلڈنگ کی سیفٹی دیکھنا جنوری دوہزار تئیس میں ہم نے ایک وٹس اپ گروپ بنایا ہے میں اس کا ممبر ہوں اس گروپ کا کام کیا ہے سولہ پوائنٹس اس میں لکھے ہوں ہیں جس میں ایک لکھا ہوئے کہ میں نے چیک کر لیا ہے کہ سارے دروازے کھولے ہیں فائر ایکزٹ صاف ہے اس میں کوئی بادہ نہیں ہے چھت کے دروازے کھولے ہوں ہیں کوئی امرجنسی انہوں پر بچے باہر نکل سکتی ہیں سولہ پوائنٹس ہیں اس میں یہ سولہ کے سولہ پوائنٹس پہ ہماری ہر بیلڈنگ کے بیلڈنگ ان چارج کو روز یہ میں مہینے کے بعد نہیں کر رہا ہوں روز کے بعد کر رہا ہوں ایک اپ ڈیٹ ڈالنا ہوتا ہے کہ میں نے سارے سولہ پوائنٹ چیک کر لیا ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں اگر اس کے بعد بھی کوئی دکت آتی ہے تو میں اس کے لئے ذمہ دار ہوں یہ روز ہوتا ہے آپ اگر وٹس اپ میرا دیکھنا چاہیں گے اس کے بعد دیکھئے گا اور یہ ہر بیلڈنگ کے لئے روز ہوتا ہے اس کے علاوہ تین مہینے پہلے ہم نے ایک ویکنسی نہیں کر لی دو مہینے پہلے جوئننگ ہوئی مہینے کے انت میں ایک ایسے ویکتی جیسا نام ہی ہے فائر انڈ سیفٹی آفیسر ان کا کام کیا ہے وہ چودہ سال سے بڑے بڑے مال بڑے بڑے ہسپیٹلز میں فورٹیز جیسے ہسپیٹل میں ایم بینز جیسے مال میں فائر انڈ سیفٹی کام کر چکے ہیں وہ درشتی کے پی رول پہ ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ سارے بیلڈنگز کا آوڈٹ کرنا اور جہاں ذرا بھی دکتے سیفٹی کے معاملے میں اس کو ٹھیک کرنا ان کے انڈر ہم نے فائر مارشلز نیت کی ہیں اپنی بیلڈنگز میں تاکہ کبھی فائر کے دکت آئے تو نورمل سافٹرینڈ ہے ہمارا ہمارے نیم ہے کہ جب بھی کوئی سٹاف جوئن کرتا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف جو ہوتا ہے سات دن کے اندر اس کی فائر ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اب ہم فائر مارشلز ہر بیلڈنگ میں اپوائنٹ کر رہے ہیں تاکہ کبھی فائر ہو جائے کیونکہ وہ ٹرینڈ ہیں بہت زیادہ سیکھ کے آئے ہیں تو وہ ترنت آگ بجھا دیں گے جبکہ باقی لوگ شاہر اتنا ترنت نہ بجھا سکے ہر کلاس روم ہر آفیس میں فائر ایکسٹنگویش ہم نے لگا رکھی ہیں جو لگاتر ریفل ہوتے ہیں میں چاہوں گا کبھی آپ کو موقع ملے اگر آپ سروے کر سکتے ہیں دلی یا دلی کے باہر ہماری کسی بھی شاخر میں جائیے کسی بھی کلاس روم میں جائیے کسی بھی بیلڈنگ میں کم سے کم دو ایکسٹ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں ہم ایسی بیلڈنگ رنٹ پر لیتے ہی نہیں جس میں فائر ایکسٹ نہ ہو کئی بیلڈنگز میں آپ دیکھیں گے لوہے کا بہت بڑا فائر ایکسٹ بنا ہوا چاہے کرول باگ میں دیکھیں چاہے جائے پور میں دیکھیں چاہے الہابت میں دیکھیں وہ ہماری شرط ہوتی ہے ان دور میں ہمیں ڈیڑھ سا لیکشٹہ لگ گیا کیول اس لیے کہ ایک بھی بیلڈنگ ایسے نہیں مل رہی جہاں دو ایکسٹ ہوں ہم نے ایک لینڈلوڈ سے بات کر کے اس کی زمین پہ پلوٹ پہ بیلڈنگ بنوائی دو فائر ایکسٹ والی اور وہاں کام شروع کیا دو سا لیٹ کام شروع کیا صرف اس لیے کہ کسی بستی میں کسی بچے یا سٹاف کی زندگی سمجھوتا نہ ہو ہماری نیت ایسی ہی ہے ایک گلتی ہوئی سمجھنے میں میں پورے دیش سے پورے سمات سے معافی مانگتا ہوں کہ ہاں اگلتی ہوئی آگے اگلتی نہیں ہوگی